بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے گائز آئیدہ بلاک شروع کرینے ہیں اللہ سونے نداز لکھان کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اے جی ساڑے علاقے چھ بہت خوبصورت تیلہ ہے جنہوں اسہ پنجابی چھ بھیڑا نیا جی اے جیدہ حضرت پیر عبد الرحمن تشریف لائے کے آئے ہیں اس وقت یہ جناب ہندوان دا بہت وڈا کی لائے گیا جناب آپ نے اے نوا کے فتح کی تا اے ہون اس سے لے ساڑا انہیں سمجھو ورسہ ہے بیا چپیر ہوئے دیجی آبادی ہو گئی اگے اتھے کوئی نہ ہی رہا دا لیکن ہون چپیر ہو آبادی ہو گئی ہے اے نو ہون اہستہ اہستہ ختم کی تا مہین دا ہے لہٰذا اسہ آنے اب اے ورسہ جیڑا ہے نا انہیں کھلو ترہ بے جی مون جو داڑا دا ورسہ ہے پھر اسی طرح اسی آنے کے اے بیڑ جیڑا کھلو ترہ بے اتھے جیسے لے بارش ہون دی ہے نا جی تو اس وقت اتھے کافی سارا جناب مختلف چیزیں نکا ہی رہی نکل دیں سونا بھی نکل دا ہے اس سے لے اے بڑا خوبصورت ویو دیر گیا جی چپیروں آبادی ہو گئی ہے جی اے زیادہ تار حصہ اے دا جیڑا ہے نا جی ختم کی تا مہین دا ہے موسیقی 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 اس وقت دی چپیروں آبادی ہو گئی ہے جی اے ہون لوگ آباد ہو گئی ہیں جی اگے اتھے کوئی نا ہی راندہ لیکن ہون اے دی چپیروں آبادی ہو گئی ہے کافی سارے لوگ اتھے دریاد کنارے آباد ہیں او اتھے رکبے بیچ کے ایتھونا نو بیٹھ دے نال سستا جی رکبہ لاب گیا ہے اے اتھے آکے جناب آباد ہو گئی ہے اس وقت دی چپیروں اے دی چپیروں اے دی بٹی چمدی پا یہ ٹرالیاں ٹریکٹر آ لے چاہیے دے پا یہ ساری آبادی ہو گئی ہے اے دا کوش دیں ہیں تاک نا اس بیٹھ دا نا نشانی نہیں رانا اسان ہے اب اے کامس کام جی رہنا اے ہک ویٹس ہے پیر عبد الرمان دا اے جناب اے دا نشان رہا ہے بنجھے اس وقت دی چاہی دا اے دا توجہ دیں گے اے جی دربار حضر پیر عبد الرمان سامنے اے دی مسجد ہے پا یہ دو نشان کھلو تا جی حضر پیر عبد الرمان دا جہیں دو تے چراغ چڑھتا جی اے پیر عبد الرمان دی ساری آبادی ہے جی اے تے ایسا جناب برامنا مقصدے بے ساڑھے علاقے چے خوبصورت اور نیات ہے اتھے ہندو راندیان جی کسی وقت دے بیچ انہ موڑا اپنا جی ڈائنا جی جیسے لئے آپ حضر پیر عبد الرمان تشریف لے کے آئے تو انہ جناب اتھے آکے جناب انہاں نو تبلیغ کیتی لیکن کیونکہ انہاں دا ہے کلہ ہاں پی آتے ایس دے نال اگوز نالی دریاء واند آئی اس وقت دریاء چناب لیکن جیسے لئے آپ سان سنتی ہجرے تشریف لے کے آئے تو آپ ایک گول لاؤن دا جی او دوں لے کے کچھے سٹے دے ہیں اگاں آئیں کے پکا لگ دائی تے مڑا ایس تے ایس تے ڈائے واند آئے ابتداد وے جیڑے تدھر آجائے اس دے اے ہک دیوار اتھے نائی پہ کھڑی ہوں دی تے اس آکے بھی اے دہن کے طریقہ کار کیتا جاوے تو اس آپ نے پندیت کو پوچھا تے اس آکے جی گال لے جی ہک جیڑی دیوار ہے نائی دی او دوں تے ایک سجائی بچی دوں جناب زبا کر کے تے او دہ جناب اگر خون سٹے جاوے تو او دیوار کھلو رہا سی جیسے لئے آپ حضر پیر عبد الرمانو اس کا حال دا پتہ لگا آپ نے بڑا سخت ایکشن لیا تے اس سلئے انہ جناب او جیڑا پکا وٹا ہوں مرین دے رہا ہے تے ایس تا ایس تا یہ اے بیٹ جیڑا نا تباہ ہوندہ گیا تے اس سلئے اے خطرناک مقصد گیا لے خطرناک وکھائی دا پیا جی شکل اس وقت تاپڑے لیکن اسان ہے اب ایک قیم دیم رہا بے تاکہ ساڑے جیڑے نا اے بھیک دربار شریف دی شاہاں نے جی پیر عبد الرمانو انہیں کیسے فتح کیتا ہے اے بیٹ جیڑے نا جی جی سلیو اتھے مکت لباہ لوگوں نے آباد ہو گئے نہونتے ہیں تو در شہر کوئی نہیں اگر چھوٹے لاب سانو دا سندیان بے اتھو ایک ساپ ویندہ جی دربار پیر عبد الرمان تے زیارت کریں ہر چیز او جناب ہو گئی ہون ختم کیونکہ عبادی ہو گئی ہون اگلین گلہ نہیں رہی ہیں اے ایسا تو انہیں بکھا رہے ہیں دا کتنا خوبصورت ویو شام ہون دی پائے جی اس دا ویو وی کو ایسا ابنا برامانو بکھا رہے ہیں بے اس طرح منفرد ایسا ان کامز کامنا دو سو فوٹ اتھا کھلے آجی اتھا ہے سو فوٹ اے جناب نو اگوں بکھائیں دے پہیں بے اگوں دے راہ کتنے خطرناک ان پہیں ایسا ہیٹھا اتھا ہیٹھا اتھا چاڑ کے جناب ہون دے کھلے ہیں جناب اے ساڑھا ایک دو ستے جی ساڑھے رلے جیڑا اپنا اگوں پچھا رہا آسانو بکھائیں دے کھلا ہے ایسا او دے مطابق اپنا او دے نال نل چل دے پہیں آتے اے ساڑھا دو ساڑھا جیڑا اگوں پچھا وائن کے دے بکھائیں دے کھلا بکی حساب کتاب ہے تے کیون جناب اے ساڑھا ایک ورسہ ہے جیڑا اے نو ختم نہیں ہونا چاہیدہ اے انو اتھرامنا چاہیدہ اس ورسے نو اے مختلف جناب ویو جناب نو براما نو سجنہ نو پہ کس طرح لوگ اتھے آباد ہیں اور کس طرح ڈلانا ہے تے بکی میں تھوڑا جیا اگا جا بیئے تب ڈھاندہ بھی خطرہ ہے دوتے اے دو ساڑھا گاں جاندہ کھلا ہے اے اے وکھائیں دہ پیاتو انو سارا سے اتھر سلسلہ بکی میں پاک ڈنڈی گئیں بڑھیں گئیں جناب تے اے بارش نالون تھوڑا جے ڈھائیا گیا نہیں تا ورنہ بڑا اچھا آئی بھی آگے تے اے دے چا پھر ہونڈ لوگ آباد ہو گئے تے اتھے ہونڈ ڈار وغیرہ نہیں لگتا اگے ڈار لگتا ہی جنا اتھے کوئی نہیں راندہ اے بیٹھ دہ بہت اچھا بھی ہوئی شام ہوندی پہ یہ جی سورج لے گیا تے لے تے بڑا مزہ آر گیا جی شام شام دہ ٹائم ہے جی تے ایس ایک بڑھ سے اے دا بھیک پر آئے ایک جگہ میں تو انوی کھام نہیں ہے جی تو پیچھلے دے ہیں چھوڑتا اتھے ساری کندم گھڑی بھائی ہے لیکن اتھو پیچھلے کوئی ڈیر دو ایک سال پہلے دی گا لے پہ اتھو جناب سونے دی ایک دیگ نکل گیا آئی تے او بندہ زمین آباد کریندہ پہ آئی تے اس جیسے لے حال بیچ مارے نا تے او جا قدم ایک جناب دیگ بھی جو نکل آئے جن دے سونے دی اشرف یہاں تے او مڑا حکومہ نو جیسے لے پتہ لگیا تے انہاں بڑی سکتی کی تی انہاں لوگاناں تے او ہار چیز انہاں واپس لائے لئے موسیقی 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 کوئی نصیب دی گا لے لیکن گا لے جی بھی اپنا جیڑا یہ جی نشانی نو بندہ بنیائے نہیں یہ انہوں نے اسے لے خطرناک رستے تو انہوں نے بھی کھائیں دے کھالے ہیں پہ اتھے کسی دوری نا اتھے توتے اب آدھ ہوندے ہیں توتے ہوندے ہیں اس تو بات ہے جیڑ جو کبوتر جیڑے نو آنے آئے اپنا کبوتر جیڑے آئے دوسری ہوندے ہیں انگریزی کبوتر ایک تھی ریائش کریں نیان لے اے جیڑی دھاڑ میں تو انہوں نے بھی کھائیں دے کھالا اپنا اتھے اپنا کیمرے تو اسے جا آتے سونا نکلے آئے جی اے ہوندے دوبارہ میں موڑ بھی کھائیں دے پہا تو انہوں میں بلکہ اگنا چال کے دے بیرامن موڑ بھی کھائیں دے پہا ہم پیچھے پھیرو کھڑا گڑی پہی ہے اے ایک ساڑا جی علاقے دے اپنا خوبصورت ٹیلہ پی آئے جائے انہوں نے بیڑا نہیں آجی اے دی نشانے ہی ختم نہیں ہونے چاہی دی اے قیم میں دائم رانا چاہی دے تاکہ لوگ انہوں آکے ویکھین اور انجائیمنٹ کریں اے ایک ساڑ شام دے ٹیم وینے آئے اے ایسا انجائیمنٹ کریں جانب بارش ہوندی ہے اتھے لوگ اک سر چڑ دیں اتھے بے چلو کوئی نہ کوئی چیز ہانو تلاب جیسی او مرکہ ہیں شاہیں یا لائے کے نا تبی چھو ٹوے شوے مرے نے مجھے انہیں نصیبے چھو گے انہوں لائے ہوئیں دے جائے انہیں نصیبے نوگے انہیں لگتا جنا اے اپنا میں تو ان اگوں کے اوچی جگہ بھی کھامنی ہیں جتھو سونا نکلے آئی جی اے ستے کسی دور دے نا آرمی آلے ہاں اتھے آکے نا اپنا ٹاور بھی لائے آئے کسی دور دے گا لے اتھے انہا باقیدہ جیڑا ٹاور ہوندہ او لائے نہیں تھے باقیدہ اپنا اے نالو عباد دی بھی اکھلو ساری برامہ نو اے نمی چیز بھی کھائیں دے پائیں جی اے لوگوں اتھے عباد ہو گئے کسی دور دے جیتھے کوئی نا آئی راندہ اے ساڑا دوست جیڑا نا اگہ جا رہی ہے اے جناب نو اگوں بھی کھائیں دے پائیں اگوں اس تو اگہ جگہ بڑی خطر نہ آکے اتھے بندے نو ڈھاندہ بھی خطر ہوندہ ہے ایتھے کسی دور دے سرگو دے دے بندے آن کل میں شہرہ بڑھائیں دے آن دے انہوں نے تو بہت کوج لب بھی آئی تو وہ رات تو رات ہی تو واگ گئے آن انا آکے بھے کوئی سانو پتے شد دے نہیں اے جناب نو قریب تو ہو کے بھی کھائیں دے پائیں پہ زمین تو اس نے کافی اچھے کھلے آن دے اے جنہ اے چپیروں گندم گڑیو یہ جی اے سارا گئے اتھے اے ہوندہ اے سٹیل دے ہی سوندہ آئی اے لوگا نے آبادکار چھوڑے اے کافی سارا پھیلے ہوئے آئی تو ایتھے لوگا نے آبادکار لگی ایتھے گندم گڑی ہی گئی ہے اوہ ایک دھاڑ میں تو انہوں نے بھی کھائیں دا بیا بہت دھاڑ ہے ایتھے شام ہوندی پائی ہے اے ہی شام دا بیو اے ہی شام دا بیو اے ہم ساڑا دوست تلے گیا کھلا ہے اوہ تو انہوں نے بھی کھائیں دا بیا ایتھے موقت لے باگے خطرناک جانوران دیان جنہوں اے ہی شیئر سے آنے آئے اوہ کنڈے کھر لین دیا لیا کے اوہ اتھران دیا ہے موقت ساپران دیا ہے بیڑی شیڑی بھی اتھران دیا ہے کسی دور دا بیچ اوہ ساڑا دوست واق کر رہی ہے اوہ دو دو دور رہی ہے جنہ اے ہونہ سا جنہ اتھران دی کوشی کر رہے ہیں واپس جاوان دی کوشی کر رہے ہیں کیونکہ شام ہوندی پائی ہے آئی دے ویلاگ دا انڈ کرنے آجی اے ہونہ سا تلے جا رہے ہیں گھران دی طرف اہستہ اہستہ جا رہے ہیں بیٹاکی پیس لینے نہیں تلے کیونکہ رستہ ہے بڑا خطرناک کوشی کر رہے ہیں جنہ بیراونوں پہ تلے جا کے مول بیراونوں پہ تلے جا کے مول بیراونوں پہ تلے جنہ بیراونم اے میں ہوں جناب لکھلو کہتے ہیں اے تو دوبارہ دن آپ درامہ نے بھی ہوگی کھائیں گا گیا خطرہ خوصہ رکھتے ہیں خطرناک رستے تو لے گئے تھے میں ہوں دوبارہ دن آپ نے بھی کھائیں گا گیا اے بکھو جناب یہ ان سورج لے گیا تھے انیرہ ہو گیا اس پاس سے لیکن میں دوبارہ بکھا رہی ہیں تو اس پاس سے صحیح نہیں گیا آ رہی ہیں لیکن اس پاس سے انیرہ ہو گیا پاکستان زندہ باد